ہیلو دوستوں اب ایس ایس شٹینو گرافر کی تیاری کرنا ہوگا بہت ہی آسان کیونکہ ان اکیڈمی آپ کے لئے لے کر آیا ہے ایک سپیشل فری موک ٹیسٹ رانی میم کے دوارا جو کی انیس دیسمبر کو کنڈکٹ کروایا جائے گا اور یاد رکھئے اسی کے ساتھ بیس دیسمبر کو ایک سپیشل فری کلاسز کنڈکٹ کروای جائے گی جس میں رانی میم اس ٹیسٹ کا انلیسز کریں گی اگر آپ فرش ٹائم ان اکیڈمی پر آ رہے ہیں تو یوز کریں میرا انلوک کورڈ شری ایڈو ایس ایچ آر آئی ای ڈی یو یاد رکھیں اگر آپ ان اکیڈمی پر پہلی بار آ رہے ہیں تو میرا انلوک کورڈ جرور یوز کریں شری ایڈو ایس ایچ آر آئی ای ڈی یو اور انڈرول کریں اس فری ٹیسٹ کو اور ایکسپیرینس کریں اس ان اکیڈمی کے اچھے پلیٹ فارم کو اور یہی نہیں اگر آپ ان اکیڈمی کا پلس سبسکرپشن لیتے ہیں تو اس کورڈ کے مادیوں سے ترنت دس پرسن کا ڈسکاؤنڈ آپ کو مل جائے گا کونسا کورڈ شری ایڈو اور آپ کو اس ٹیسٹ میں انرول کرنے کے لیے لنک اور جو میرا ریفل کورڈ ہے شری ایڈو یہ دونوں ہی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہوا ہے تو ان اکیڈمی آپ کو جلدی سے ڈاؤنلوڈ کریں اور میرا جو یوزر کورڈ ہے وہ جرور یوز کریں لیٹس کریکٹ نمشکار دوستو بہت بہت سواغت ہے آپ سب کا ہمارے چینل شری ایڈوکیشن پر تو فرینڈس آج کے اس ویڈیو ہم بہت دھرم سے سمبندیت کچھ مہترپون کوششن ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ اگزام کی تیاری کر رہے ہیں جیسے کہ SSE, CGL, UPSC, Railway, NTPC کسی بھی گورنمنٹ اگزام کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ہوگا تو اس ویڈیو کو بالکل امت بس کریے گا شروع سے لے کے لاز سک دیکھے گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کر کے جرور پوچھے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کوششن ہے گوتم بودھ کا جنم کب ہوا تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا option B 533 سپور میں جو گوتم بودھ تھے ان کا جو جنم ہے یہ 563 سپور میں ہوا تھا یہاں پہ آپ کو معلوم انچہ گوتم بودھ کا جنم کہاں پہ ہوا تھا تو ان کا جنم لومبینی میں ہوا تھا لومبینی یہ ستھان کہاں پہ ہے یہ پوچھا جائے تو لومبینی جو ستھان ہے یہ نیپال کے کپل بستو میں ہے کہاں پہ ہے نیپال کے کپل بستو میں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ گوتم بودھ کے بچپن کا نام کیا تھا تو گوہتم بودھ کے بچپن کا نام صدھار تھا نو ڈاؤن کرلی جی کا یہ ایکزام میں کوشن پوچھا گیا ہے کہ گوщم بودھ کے بچپن کا نام کیا تھا تو ان کے بچپن کا نام صدھار تھا اگر یہ پوچھ جائے detonی کی بہت دھرم کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو گوہتم بودھ نہیں کی تھی بہت دھرم کی جو ستھاپنا ہے یہ گوہتم بودھ نے کی تھی اگلا کوشن ہے بودھ کے جیون کی کس گھٹنا کو مہا بھینش کرمن کی روپ میں جانا جاتا ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اپشن ڈ ان کا گرہ تیاغ جو گوتم بودھ تھے انہوں نے 29 ورش کی آئیو میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور یہ گیان کی خوج میں نکل پڑے تھے اور اسی گھٹنا کو مہا بھینش کرمن کہا جاتا ہے اگلا کوشن ہے گوتم بودھ کی ماں کس ون سے سمبندی تھی تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اپشن بی کولی ون سے سمبندی تھی جو گوتم بودھ کی ماں تھی یہ کولی ون سے سمبندی تھی یہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ گوتم بودھ کی ماں کا نام کیا تھا تو ان کی ماں کا نام مہا مایا تھا گوتم بودھ کی ماں کا نام مہا مایا تھا یہاں پہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ گوتم بودھ کے پیتا کا نام کیا تھا تو ان کے پیتا کا نام شودودھن تھا ان کے پیتا کا نام شودودھن تھا اگر یہ پوچھ جائے کہ گوتم بودھ کے پیتا کس ون سے سمبندی تھی تو گوتم بودھ کے جو پیتا تھے یہ شاک کے وانس سے سمبھن دیتے یہ شاک کے کل کے راجہ تھے اگلا کوشن ہے نیمل لکھت میں سے کس راجونش کے عبیلیق سے اس پرمپرہ کا سمبھن ہوتا ہے کہ جو لومبینی ستھان ہے یہ شاک کے منیبودھ کا جنم ستھان تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا option c مورے وانش دیکھیں جو مورے راجونش کے شاشر تھے نا اشوک ان کا جو عبیلیق تھا رومین دیس تھم عبیلیق اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لومبینی تھا یہ بودھ کا جنم ستھان تھا کونسا عبیلیق رومین دیس تھم عبیلیق اس عبیلیق کا نام یاد کر لیجیے گا رومین دیس تھم عبیلیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لومبینی ستھان ہے یہ گوتم بودھ کا جنم ستھان تھا اگلا کوشن ہے مہاتمہ بودھ کا مہا پری نیرواان کہاں ہوا تھا سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیت وسلم کا مہاپری نیروان کہا گیا ہے تو دیکھیں گوتم بنقی مرٹیو کی گھٹنا کو بہت گرنطوں میں رکھا کہا گیا ہے جو اس وقت kommtus کے اس مرٹیور ہی جو اینکے پر runnerrab sell لی گوتم بنقی عاشر بورے so ہی فکر winter کے لیے وہ آپ کا جانت مرٹیور کب نہ ripped السکه ہوا تھا تو انہیں مہا پری نیرمان چار سو تیرہ سی سپور میں پرابط ہوا تھا کہاں پرابط ہوا تھا یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کشین اگر میں ہوا تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے گاؤتم بودھ دوارہ اپنے دھرم میں دکشت کیا جانے والا انتیم ویقتی نمنا لکھت میں سے کون سا تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا آپشن اے سو بھدر دیکھیں جو سو بھدر تھا یہ ایسا آخری بکشو تھا جنہیں گاؤتم بودھ نے اپنا انتیم اپدیش دیا تھا اگر یہ پوچھا جائے گاؤتم بودھ نے اپنا انتیم اپدیش سو بھدر کو کہاں پہ دیا تھا تو کشین اگر میں دیا تھا ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے الار کلام کون تھے جس کا رائٹ انصر ہو جائے گا آپشن ڈی بودھ کے ایک گروہ تھے دیکھیں جو الار کلام تھے نا یہ گاؤتم بودھ کے پہلے گروہ تھے دیکھیں کیا ہوا جب گاؤتم بودھ نے 39 ورش کی آئیو میں اپنا گھر چھوڑ دیا تھا اور یہ گھان کی خوج میں نکل پڑے تھے تو سب سے پہلے یہ الار کلام کے پاس پہنچے تھے اور الار کلام ہی گاؤتم بودھ کے پہلے گروہ تھے الار کلام کے پاس یہ کہاں پہنچے تھے یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو ویشالی میں پہنچے تھے ویشالی میں یہ گھان پرابت کرنے کے لیے الار کلام کے پہنچے تھے اور گرہ تیاک کی گھٹنا کو کیا کہا گیا ہے ابھی آپ کو پیچھے بتایا نا مہا بھینیش کرمن کہا گیا ہے گرہ تیاک کی گھٹنا کو بہت گرنتوں میں مہا بھینیش کرمن کہا گیا ہے نوڈ ڈاؤن کالی جی کا ایمپورٹن بات ہے یہ اگلا کوششن ہے مہاتمہ بودھ نے اپنا پہلا دھرم چکر پرورتن کی ستھان پر دیا تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اپشن اے سارنات میں دیکھیں جو مہاتمہ بودھ تھے انہوں نے اپنا Sensei تقرین خورو بہت natal ڈاؤن بات ایک دیکھیں یہ پہ 맞 fier آپ کو ملوک ہونا چاہیے کی کس گھٹنا کو دھرم چکر پرورتن کہا گیا ہے تو جو مہاتمہ بودھ نے اپنا پہلا اپتیش دیا تھاתי دھرم چکر پرورتن ہوتست دیا تھا یہ بھی ایکسام میں پوچھا گیا ہے تو پالی بھی مہاتمہ بودھ نے اپنا پہلا اپدیش سارناتھ میں دیا تھا کس بھاشا میں دیا تھا تو پالی بھاشا میں دیا تھا اگلا کوشن ہے بودھ کے سروادھک اپدیش کہاں دیئے تھے تو جو گوتم بودھ تھے انہوں نے جو سب سے زیادہ اپدیش تھے یہ کہاں دیئے تھے یہ پوچھا گیا ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا آپشن بی سراوستی میں دیئے تھے گوتم بودھ نے سب سے زیادہ جو اپدیش ہے یہ کوشل دیش کی جو رازہانی ہے شراوستی یہاں پہ دیئے تھے اگلا کوشن ہے بودھ کوشام بی کس کے راجکال میں آئے تھے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا آپشن بی ادیان کی جو گوتم بودھ تھے یہ کوشام بی ادیان کے راجکال میں آئے تھے اگلا کوشن ہے بودھ کی مردیو کے پشاد پرثم بول سنگتی کی ادھاکشتہ کس نے کی تھی تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا آپشن سی مہا کشیب کے دوارا جو پرثم بول سنگتی آئیوجت کی گئی تھی اس کی ادھاکشتہ مہا کشیب نے کی تھی اگر یہ پوچھ جائے کہ پرثم بول سنگتی یہ کہاں پہ ہوئی تھی تو پرثم بول سنگتی یہ راجگری میں ہوئی تھی راجگری میں یہ کہاں پہ ہوئی تھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو راجگری میں یہ سبت پڑھنی گفہ میں ہوئی تھی کہاں پہ ہوئی تھی راجگری میں سبت پڑھنی گفہ میں ہوئی تھی اگر یہ پوچھے جائے کہ جب پراثم بول سنگتی آیوجت کی گئی تھی تو یہ کس کے شاشن کال میں آیوجت کی گئی تھی تو پراثم بول سنگتی اجاد شتروں کے شاشن کال میں آیوجت کی گئی تھی اجاد شتروں یہ کس ون سے سمبندیت ہے تو یہ ہر اک ون سے سمبندیت ہے تو اتنی پڑھنے باتیں تھیں اس کوشن کے بارے میں اگلا پراشن ہے کنیش کے شاشن کال میں جو بول سنگتی آعیوجت ہوئی تھی اس کی ادھیکشتہ نمن لکھت میں سے کس نے کی تھی تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا option d amitر نے کی تھی سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کنیش کے شاشن کال میں کونسی بول سنگتی آعیوجت کی گئی تھی تو کنیش کے شاشن کال میں چطورت بول سنگتی آعیوجت کی گئی تھی جس کی ادھیکشتہ کس نے کی تھی تو zmitr نے کی تھی اور کہاں پہ آیوجت کی گئی تھی چطورت بو سنگتی یہ پوچھا جائے تو چطورت بو سنگتی جو ہے یہ کشمیر کے کنڈل ون میں آیوجت کی گئی تھی کہاں آیوجت کی گئی تھی کشمیر کے کنڈل ون میں آیوجت کی گئی تھی اگر یہ پوچھا جائے کنیشک یہ کس راجون سے سمبندیت ہے تو جو کنیشک ہیں یہ کشان راجون سے سمبندیت ہے جو بھی آپ کو ایمپورٹن باتیں بتائی جارہی ہیں یہ سب آپ کی اکزام کے related ہیں اسے ضرور نوٹ ڈاؤن کا لیجئے گا دیکھیں جب چطورت بول سنگتی آئیوجت کی گئی تھی اسی بول سنگتی کے بعد جو بہت دھرم تھا یہ دو سمپرداؤں میں بٹ گیا تھا ہینیان اور مہایان ٹھیک ہے نوٹ ڈاؤن کا لیجئے گا چطورت بول سنگتی کے سامے ہی جو بہت دھرم تھا یہ دو سمپرداؤں میں بٹ گیا تھا ہینیان اور مہایان اگلا کوشن ہے دویتی بول سنگتی کا ایوجن کہاں ہوا تھا تو اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا option c جو دوسری بول سنگتی آیوجت کی گئی تھی یہ ویشالی میں آیوجت کی گئی تھی اگر یہ پوچھ جائے کہ دویتی بول سنگتی یہ کس کی ادھیاکشتہ میں آیوجت کی گئی تھی تو سبا کامی کی ادھیاکشتہ میں دویتی بول سنگتی آیوجت کی گئی تھی اگر یہ پوچھ جائے کہ دویتی بول سنگتی کس کے شاشن کال میں آیوجت کی گئی تھی تو یہ کالا شوک کے شاشن کال میں آیوجت کی گئی تھی کالا شوک یہ کس راجوان سے سمبندیت ہے یہ پوچھا جائے تو کالا شوک یہ شیشو ناغ روان سے سمبندیت ہے کس راجوان سے سمبندیت ہے تو شیشو ناغ روان سے سمبندیت ہے اگلا کوشن ہے تریتی بوز سباک کی ستھان پر بلائی گئی تھی تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اپشن اے پاٹلی پوتر میں جو تیسری بہت سنگتی آجوجت کی گئی تھی یہ پاتلی پتر میں آجوجت کی گئی تھی اگر یہ پوچھا جائے کہ تیسری بہت سنگتی کی ادھاکشتہ کس نے کی تھی تو تیسری بہت سنگتی کی ادھاکشتہ موگلی پتر تیس نے کی تھی کس نے کی تھی موگلی پتر تیس نے کی تھی نوڈ ڈان کلی جی کا امپورٹن بات ہے یہ ٹھیک ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ تیسری بہت سنگتی کے سمیں کس کا شاشنکال تھا تو تیسی بہت سنگتی کے سمیں اشوک کا شاشنکال تھا اشوک یہ کس راجون سے سمبندیت ہے تو اشوک یہ مورے راجون سے سمبندیت ہے اگلا کوشن ہے بودھ گیا میں مہا بودھی مندیر کیوں بنوائی گیا تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اپشن بی گوتم بودھ کو گیان پرابت ہوا تھا دیکھئے جو بودھ گیا ہے یہاں پہ گوتم بودھ کو گیان پرابت ہوا تھا کب پرابت ہوا تھا تو 35 ورش کی آیو میں پرابت ہوا تھا بودھ گیا میں انہیں گیان کہاں پر پرابت ہوا تھا تو بودھ گیا میں انہیں نیرنجنا ندی کے تر پر پپل ورکش کے نیچے گیان پرابت ہوا تھا اور اس گھٹنا کو کیا کہا گیا ہے تو اس گھٹنا کو سمبودھی کہا گیا ہے نوڈ ڈان کلی جیگا گوتم بودھ کے گیان پرابت ہونے کی گھٹنا کو سمبودھی کہا گیا ہے بودھ گرنتوں میں ٹھیک ہے امپورٹنٹ بات ہے یہ اور جہاں پہ انہیں گیان پرابت ہوا تھا وہاں پہ مہابودھی مندر بنوایا گیا ہے اگلا پرشنہ ہے نیمن لکھت میں سے کون بودھ کے جیون کال میں ہی سنگ پرمک ہونا چاہتا تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا آپشن سی دیو دت دیو دت یہ کون تھے تو دیو دت یہ گوتم بودھ کے چچے رے بھائی تھے نوٹ ڈاؤن کلی جیگا دیو دت یہ گوتم بودھ کے چچے رے بھائی تھے اگلا کوشن ہے تری پیٹک یہ کیا ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا آپشن اے بودھ کے اپدیشوں کا سنگ رہا ہے دیکھیں جو تری پیٹک ہے نا یہ بودھ دھرم کا مکھ گرند ہے اس میں گوتم بودھ نے جو اپدیش دیئے ہوئے ہیں اس کو اس میں لکھا گیا ہے تری پیٹک کو تین بھاگوں میں باٹا گیا ہے کون کون سے بینے پیٹک ست پیٹک اور اور ابھی دھم پیٹک تری پیٹک کو تین بھاگوں میں باٹا گیا ہے کون کون سے بینے پیٹک ستھ پیٹک اور ابھی دھم پیٹک دیکھیں جو بینے پیٹک ہے نا اس میں سنگ سمبندی نیم اور اچار کی سکشائیں ورنیت کی گئی ہیں اور ستھ پیٹک میں دھارنک سیدھانت ورنیت کیے گئے ہیں اور ابھی دھم پیٹک میں دارشنک سیدھانت ورنیت کیے گئے ہیں اگلا کوشن ہے اشوکا رام بیہار نیمان لکھت میں سے کس ستھان پر ستھت ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا آپشن بی پاٹلی پوتر میں جو اشوکا رام بیہار ہے یہ پاٹلی پوتر میں ستھت تھا اگر یہ پوچھا جائے اشوکا رام بیہار اس کا نرمان کس نے کروایا تھا تو اس کا نرمان اشوک نے کروایا تھا اشوک کس راجون سے سمبندی تھے ابھی آپ کو پیچھے بتایا نا کہ اشوک مورے راجون سے سمبندی تھے ہیں آگلا پرشن ہے ویشو کا سب سے اوچہ کہا جانے والا ویشو سانتی ستوب بیہار میں کہاں ہے جس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اوپشن ڈی راجگیر میں جو ویشو شانتی ستوب ہے یہ بیہار کے راجگیر میں ہے یا پھر راجگری میں ہے راجگیر کو راجگری بھی کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہے لائٹ آف ایشیا نامہ کعوے پستک کی رچنا کس نے کی تھی تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اوپشن بی سر ایڈوین ارنالڈ نے کی تھی دیکھیں جو لائٹ آف ایشیا پستک ہے اس کی رچنا سر ایڈوین ارنالڈ نے کی تھی اور اگر یہ پوچھ جائے کہ اس پستک کا پرکاشن کب ہوا تھا تو لائٹ آف ایشیا پستک کا جو پرکاشن ہے یہ 1889 سوی میں ہوا تھا کہاں پہ ہوا تھا تو لندن میں ہوا تھا اور دیکھیں جو گوتم بودھ تھے نا انہیں لائٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا تھا یعنی گوتم بودھ کو ایشیا کا جیوتی پنج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگلا پرشن ہے پرثم شتابدی اسوی میں کس بھارتی ہے بہت بھکشو کو چین بھیجا گیا تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اوپشن اے ناغہ ارجن کو جو ناغہ ارجن بہت بھکشو تھے انہیں چین بھیجا گیا تھا ناغہ ارجن یہ کون تھے تو یہ کنیش کے دربار کے مہان بھی بھوتی تھے نوٹ ڈان کر لیجیگا یہ کنیش کے دربار کے مہان بھی بھوتی تھے اور دیکھیں جو ناغہ ارجن تھے انہیں بھارت کا آئنسٹین بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے انہیں انہیں بھارت کا آئنسٹین بھی کہا جاتا ہے اگر یہ پوچھ جائے کہ بھارت کا آئنسٹین کسے کہا جاتا ہے تو ناغہ ارجن کو کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہے ہے ABOUT شخص کے اندبر ان میں سے کون ساتھا اس کا Grandpa gorgeous option اپنا دھرم پال نے کی تھی دھرم پال یہ کس ونسے سمبندی تھے یہ پوچھا جائے تو یہ پال ونسے سمبندی تھے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے ملیند پنو کس کی رچنا ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اپشن اے ناکسین کی دیکھیں جو ملیند پنو پستک ہے یہ ناکسین کی رچنا ہے ملیند پنو میں کیا لکھا گیا یہ پوچھا جائے تو ملیند پنو میں منانڈر اور جو بہت ملیند پنو میں لکھا گیا ہے اگلا کوشن ہے گوتم بودھ کو ایک دیوتا کا ستھان کس راجہ کے یوگ میں پرابت ہوا تھا تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اپشن ڈ کنش کے کنش کے شاشنکال میں گوتم بودھ کو ایک دیوتا کا ستھان پرابت ہوا تھا اور دیکھئے کنش کے شاشنکال میں ہی چطورت بول سنگتی بھی آیوجت کی گئی تھی اور چطورت بول سنگتی کے سمیں ہی جو بہت دھرم تھا یہ دو سمپردائیوں میں بٹ گیا تھا ہین یان اور مہا یان ابھی آپ کو پیچھے کوشن میں بتایا گیا ہے اگلا پریشن ہے بل بھی وشب ودیلے کہاں ستھان ہے تو اس کا رائٹ انصر ہو جائے گا اپشن بی گجرات میں دیکھیں جو بل بھی وشب ودیل ہے یہ گجرات میں ستھان ہے گجرات میں یہ کہاں پہ ہے تو یہ گجرات کے کارٹیا وارا کے ول نامک ستھان پہ ہے ٹھیک ہے گجرات کے کارٹیا وارا میں ول نامک ستھان پہ رہے یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا تو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اچھا لگا تو لائک کریے گا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا ہم آپ سے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں دبتت کے لیے نمشکار